بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو بھئی سرفراز کے فین کہاں ہیں سرفراز کے لئے ایک اچھی خبر آئی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکائب کر کے گنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کریں اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پاکستان سوپہ لیگ 5 کی ٹیم اسلامباد یونیٹڈ کے ہیڈ کوچ مزباو الحق کا کہنا ہے کہ سرفراز احمد بھی وڑک اپ کے لئے زیر غور ہیں دوہزار سولہ اور دوہزار اٹارے کی پی ایس ایل چیمپئن اسلامباد یونیٹڈ مزباو الحق نے میڈیا سے گو کے دوران پاکستان سوپہ لیگ میں جاری کی لائلو کی پرفارمیس سے متعلق کہا کہ پی ایس ایل کے بعد دیکھیں گے کون آگے جا سکتا ہے سرفراز احمد بھی وڑک اپ کے لئے زیر غور ہیں مزباو الحق کا مزید کہنا تھا کہ باولنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پچھلے میچز میں اچھی باولنگ نہیں کی لاہور کلندس کی ٹیم گزشتہ میچ اچھا کھیلی آقیف جاوید اچھی باولنگ کر رہا ہے عامر خان، عمر خان، عظم خان نے متاثر کیا ہیں مزباو الحق نے کہا کہ شاداب خان نے ونڈے کپ میں اچھی بیٹنگ کی اس پر اعتماد تھا شاداب خان کی باولنگ میں بھی بہتری آئی گی اعتماد بحال ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دستائب سپورڈ میں اچھے کلالی ہیں سردحال کے مطابق موقع دیں گے واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ کے روا ایڈیشن کے چھے میچز میں عظم خان نے بلترتیب 69، 5، 44، 10 اور 12 رنز بنائے جو مجموعی طور پر 138 رنز بنتے ہیں یاد رہے کہ ایک کرگڑ ایکسپرٹ نے اپنے ٹوٹر پیغام میں پشاور ظلمی کے بلنے بات حیدر علی کی تعریف کی اور لکھا کے پاکستان سپر لیگ کے بعد حیدر علی کی قسمت کننے والی ہے حیدر علی نے اب تک کے پانچ میچز میں چار، پچیس، سینٹالیس، چونتیس اور چار رنز بنائے جو مجموعی طور پر 114 رنز بنتے ہیں لیکن چیف سیلیکٹر میز باوڑھاگ نے پوری گفتگو میں ایک بار بھی ان کا ذکر نہیں کیا اور اس کے ساتھ ہی شرجیل خان کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا تو بجے یہ تھی سرفرات احمد کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بسنا یوں ہی کون کون سرفرات کو دوبارہ ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ نیشے کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس سورو میں ملتے ہیں اپنا دیر سارا خیال لکھے اللہ حافظ